نماز ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے ذرا توجہ دیجئے یہ حضور علیہ السلام نے پہلی فرمایا معرفت سنت عقل یہ دین کی اصل ہے جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس کوئی سنت بے وقوف آدمی کے پاس کوئی سنت چونکہ عقل نور ہے اور جہر مجرد ہے وہ پروردگار کی عطا ہے عقل انسان کو پروردگار عالم کی عطا سے میسر آتا ہے اب آپ نے دیکھا کہ فرمایا عقل محبت شوق ذکر اعتماد علم سبر رضا اجزو انکسار زہد یقین صدق اطاعت جہاد اور قررت و عینی فی صلات یہ سب میری سنتیں ہیں یہ سب میری کیا ہیں سنتیں ہیں یہ سب میرے طریقے ہیں یہ سب میرے طریقے ہیں اب ہم میں سے جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہم حضور کی سنت پہ چلتے ہیں اس کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ ان میں سے کون سی چیز میرے اندر ہے اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو سنت کے کسی ذائع ذاویے میں بھی وہ فٹ نہیں بیٹھتا سنت کے کسی راہ پہ بھی وہ فٹ نہیں بیٹھتا فرمایے وہ چیزیں ہیں جو میرے طریقے ہیں اور میری سنت ہیں اب میں اس کو آپ کے سامنے یہی جو چیز ہے یہ پوری تفصیل ہے مگر اس میں سے پہلی چیز جو آقائد و جہان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں نام ان کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ ان کی سنت ہے خود وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چاہے اوپر سے نیچے ہو جائے چاہے حضور علیہ السلام تو وہ سلام کی تنقیس میں پلٹ پلٹ کر دے جیسے مغربیہ استعمار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اس سے حضور علیہ السلام تو سلام کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کوئی قابل ذکر کام ہی نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں وہ قابل ذکر کوئی کام ہی نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں اور ہم اگر اس کی بجائے کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ کہیں کہ وہ کیا کرتے تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں اس کی طرح توجہ دیجئے کہ دین حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم آپ کی بنیاد شخصیت آپ کی ذات جو ہے اس کے اندر پروردگار عالم نے حضور علیہ السلام کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ 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 سلام ذرا توجہ دیجئے اس پہ یعنی محمد ہے ہی وہ کائنات کا کوئی ذرا ایسا نہیں ہے جو ان کی تعریف نہ کر رہا ہو محمد کہتے ہی انہیں کائنات کا ہر ذرا کائنات کی ہر شے زمین و آسمان ملائک و انسان جن و انس ہر شے جس کی تعریف کر رہی ہو وہ محمد ہیں اور کائنات کی کھراب ہا اشیا جس کی تعریف کر رہی ہو اور کوئی کم ظرف اپنی کمینگی کا اظہار کر رہا ہو اس کی کمینگی کا اظہار سننے کے لیے اور اس کی تشہیر کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میں وہ کہوں جو فرشتہ محمد کے لیے کہتا ہے میں وہ کہوں جو انسان کہتا ہے میں وہ کہوں جو جن کہتا ہے میں وہ کہوں جو شجر و حجر مصطفیٰ کے لیے کہتے ہیں میں وہ کہتا چلا جاؤں تا کہ کائنات اس قدر جان لے کہ محمد کے سوا اس کائنات میں ہے ہی کچھ نہیں ہے حضور کی ساتھ کے سوا اس کائنات میں ہے ہی کچھ نہیں ہے آپ کی عظمت کے سوا اس کائنات میں ہے ہی کچھ نہیں ہے حضور علیہ ساتھ و السلام امام الانبیاء پروردگار عالم نے آپ کا نام محمد تجویز کیا گویا یہ آپ کی ذہن میں آگیا کہ کائنات حست و بود میں اور عالم خلق و عمر میں کوئی شئے ایسی نہیں جو اللہ کی حمد نہ کر رہی ہو اور حضور کی تعریف نہ کر رہی ہو سنا نہ کر رہی ہے کوئی شئے ایسی نہیں ہے آپ کے والد عبداللہ آپ کی والدہ آمنا اور آپ کی دائیہ حلیمہ عبدیت اللہ اللہ کی بندگی باپ کی طرف سے ورثے میں آئی امن اور سلامتی رب نے حضرت آمنا کے خون میں رکھ دیا تھا محمد آئے ہی اس ماں کے بطن سے جس کا نام ہی آمنا ہے امن دینے والی سلامتی بانٹنے والی اللہ کی بندگی آمنا اور جس دائیہ کا دھود بیا اس کا نام حلیمہ یعنی مجموعہ ٹھہرا بندگی کا امن کا حلم کا بندگی امن حلم حونسلہ تحمل بردباری یہ تینوں چیزیں مل گئی تو محمد بن گئے اور محمد امام الانبیاء بن گئے خاتم الانبیاء بن گئے آخری رسول بن گئے اب ارشاد فرمایا گیا کہ یہ میرے حبیب اسم با مسما ہے میرے نبی اسم با مسما ہیں اور اس اسم کے مسما کی مد ہو سنا دنیا میں سب سے بڑھ کر اور تواتر کے ساتھ کی جائے گی کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا جہاں کوئی میری حمد نہ کر رہا ہو اور میرے نبی کا ذکر نہ کر رہا ہوگا کائنات میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہاں کوئی فجر پڑھ رہا ہے تو دوسرے مقام پہ کوئی زہر پڑھ رہا ہے تیسرے ملک میں کوئی اثر پڑھ رہا ہے تو چوتھے ملک میں کوئی شاہ پڑھ رہا ہے کوئی فجر پڑھ رہا ہے اور پھر فرمایا محمد وہی تو ہے جن کا نام آج کروڑوں اشخاص کی زبان پر جاری اور دلوں میں ساری ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وہی تو ہے جن کے نام کی نوبت شہانہ مساجد کے بلند میناروں سے بلند ہو رہی ہے یہ محمد ہے وہی تو محمد ہیں جن کی سیرت انسانی زندگی کے ہر لمحہ ہر سات میں اور ہر درجہ میں ہر مقام پر رہنمائی کر رہی ہے وہی تو محمد ہیں جن کی رفت فرش سے عرش تک ملی ہوئی ہے جن کی تعلیم کی وسط بحر و بر پر چھائی ہوئی ہے یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ سلم ہیں فرما ہا محمد وہی کہ اپنے اس دنیا میں سب سے بڑھ کر اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں اب یہ یہاں پہ بات سنا رہا ہوں آپ کو فرما وہ معلم کائنات بھی ہیں اور اس کے دروازے پہ یہ کتبہ لکھا ہوا ہے فرما وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُون اوئے انپڑو آؤ میں تمہیں پڑھاؤ جو حالہ آؤ مجھ سے علم سیکھو پورا مغرب ایک اس دستور کے اندر اس زمانے میں ایک اندھیر نگری تھا اور پورا یورپ تسلیم کرتا ہے کہ اگر محمد سہرہ عرب سے علم کی عظیم تاریخ نہ اٹھاتے آج مغرب پورے کا پورا اسی اندھیر نگری میں ہوتا جس میں صدیوں پہلے موجود